اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو شاید تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے کوویڈ نائنٹین میں پچاس ہزار سے زائد خون کی بوتلیں جمع نہ ہوتی ہر سال ہزاروں حفاظ اور علماء اکرام امت کو نہ ملتے دور حاضر کے مطابق آسان فہم اور قرآن و سنت کے مطابق لٹریچر امت کو نہ ملتا معاشرے کے معذور اور مسئیبت زدہ افراد بے سہارا اور بیار و مددکار رہ جاتے